بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انسان اپنی زندگی میں ان تین باتوں کو یاد رکھے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ زندگی میں ایک کامیاب انسان کی صورت میں ابرے گا نمبر ایک آپ زندگی میں جس شخص سے محبت اور ہمدردی رکھتے ہیں یاد رکھیں وہ انسان ہے اور اس نے مر جانا ہے لہٰذا اپنی محبت اور ہمدردی کا اظہار کرنے میں جلدی کریں ایسا نہ ہو کہ اظہار کا وقت ہی نہ ملے دور حاضر میں ہم سب کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم سب دوسروں سے محبت اور ہمدردیاں سمیٹنا تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں کو محبت اور ہمدردیاں دینے کو کوئی تیار نہیں آپ لوگوں کو محبت ہمدردیاں اور عزت اللہ کی رضا کے لیے دینا شروع کریں اللہ آپ کو آپ کے دیے سے کئی گناہ زیادہ بڑا کر لوٹائے گا نمبر دو زندگی کا کوئی معنی ہی نہیں جب تک ہم خود زندگی کو کوئی معنی نہیں دیتے احباب یاد رکھیں اس زندگی کو اکثر لوگ مقصد اور منزل کے بنا ہی گزار دیتے ہیں اور جس زندگی میں کوئی مقصد یا منزل نہ ہو ایسے انسان کی زندگی اور جانور کی زندگی برابر ہوتی ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ایک عظیم مقصد اور ایک بڑی سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور پھر اس کے لیے کوشش میں لگ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشاد فرماتا ہے اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے لہٰذا اللہ نے بھی یہی راز سمجھا دیا کہ منزل و مقصود بڑا رکھو پھر کوشش کرو ہم عطا کریں گے نمبر تین یاد رکھیں اس دنیا میں کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہو سکتا ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی کوتائی عیب ضرور ہوتا ہے اور یہی کمیاں کوتائیاں عیب ہی ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بناتے ہیں اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی مکمل تشریف فرما ہوئی اور وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں مگر ہم مکمل نہیں ہم میں کمیاں کجیاں کوتائیاں عیب ہیں مگر یہ بات ہر ایک شخص اپنی ذات کے لیے تو مانتا ہے لیکن یہ بات ہم دوسروں کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں شاد رکھیں جو دوسرے آپ کے اردگرد موجود ہیں وہ بھی کسی نہ کسی پہلو سے نامکمل ہوتے ہیں لہٰذا غلطیوں سے پاک لوگ اور ماحول ڈوننا چھوڑ دیں ایسا ماحول جنت میں ہوگا اور اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر جنت میں چلے جائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں کے حقدار ہیں اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نباہ کر لو میں آدم کی نشانی ہوں میں آدم کی نشانی ہوں مجھے انسان رہنے دو امید کرتا ہوں کہ آپ ان تین باتوں پہ غور و تدبر کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور عمل میں لائیں گے اللہ سبحانہ تعالی آپ کو توفیق دے آپ کے صدقے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ اسلام علیکم سل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم